دہلی میں ساری کے ایک چھوٹی سی دکان تھی مالک اور اس کے دونوں ملازم دکان پر سارہ دن مکھیاں مارتے رہتے تھے گہا کوئی آتا نہیں تھا اور اگر آ جاتا تھا تو وہ بغیر کچھ خریدے واپس الاجاتا تھا مالک نے ایورٹائزنگ کے سارے گر استعمال کر کے دیکھ لیا سروسیز کا میار بھی بلند کر کے دیکھ لیا یہ گہا کو دکان کی دہلیز سے لیتا تھا اور دہلیز پر کھڑے ہو کر رخصت کرتا تھا اسے دکان کی ڈیکوریشن بھی بار بار تبدیل کر کے دیکھ لے لیکن کام نہ بنا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا وہ ایک دن مایوسی کہلے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک خاتون اندر داخل ہوئی اور مختلف ساریاں دیکھنا لگیں خاتون نے خود بھی بہت ہی خوبصورت ساری پہن رکھی تھی وہ ساری اس پر بہت زیادہ جچ رہی تھی دکان کا مالک دیر تک خاتون کو دیکھتا رہا اور آخر میں بیبس ہو کر اس کے پاس کیا اور آجزی سے ہاں جوڑ کر پوچھا بہن جی اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ نے یہ ساری کہاں سے خریدی تھی خاتون نے کہکہ لگایا اور جواب دیا بھائی صاحب آپ مجھے کیوں شرمندہ کرنا ہے میں نے یہ ساری آپ ہی کی دکان سے خریدی تھی کیا آپ بھول گئے یہ جواب جواب نہیں تھا مارکٹنگ کی بہت بڑی ٹیکنیک تھی یہ فکرہ سیدھا دکاندار کے دل پر لگا اور وہ جان گیا کہ ایشو اس کی ساریوں میں نہیں ساریاں پہننے والیوں میں ہیں دکان پر موٹی بسورت چھوٹی نیلی پیلی خاتون آتی ہے بہت اچھی ساری خریدتی ہے ٹرائی روم میں جاتی ہے ٹرائی کرتی ہے تو اسے اچھی نہیں لگتے لہذا وہ ساری خریدے بغیر واپس چلی جاتی ہے میں اس طرف آؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی کر کے اس سرخ نشان کو دبا دیجئے گھینٹی کے اس نشان کو بھی ٹچ کر جیجئے تاکہ آپ ہماری تیرہ لاکھ بیس ہزار دوستوں کی کمیونٹی کا حصہ بن سکیں دکاندار نے اگلے ہی دن تھرٹی سکس تھرٹی ٹو اور تھرٹی سکس فگر کی دو انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکیاں ملازم رکھ لیں ان لڑکیوں کا کام ساری بیچنا نہیں ہوتا تھا ساری پہننا ہوتا تھا دکان میں جب بھی کوئی خاتون آتی تھی جو ہی وہ کسی ساری کی طرف پسند سے دیکھتی تھی یہ دونوں لڑکیاں اس سے وہ ساری لیتی تھی اور ٹرائی روم میں جا کر وہ ساری باندھ کر آ جاتی تھی اب لڑکیاں بہت ہی خوبصورت تھی اور پورے میک اپ میں بھی ہوتی تھی لہذا وہ جو ہی ساری پہن کر گھاک کے سامنے آتی تھی کہاک اسی وقت ساری خریر لیتا تھا یا خریر لیتی تھی یہ ٹیکنک کامیاب ہو گئی اور وہ معمولی سے دکان دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا کا ساری کا بہت بڑا برینڈ بن گیا اس دکاندار کے بیٹے کی اب انڈیا میں ڈیر سو دکانیں ہیں لیکن ہر دکان پر الائیو ڈمیز ہیں اور یہ ڈمیز گاکوں کو ساری پہن کر دکھاتی ہیں اور نوے سال کی بوڑیاں اور دو دو من کی صحت مرخ خواتین بھی ان مادلز کو دیکھ کر سارییں خرید لیتی ہیں یہ یاد رکھیں کاروبار سیل پر ڈیپینڈ کرتا اگر سیل اچھی ہوگی تو پرڈکٹ بری بھی ہو تو بھی آپ کا کاروبار چل پڑے گا اور کامیاب ہو جائے گا اور اگر سیل نہیں ہوگی تو آپ دکان پر دو من سونا رکھ کر بھی کنگال ہو جائیں گے اور دنیا میں سیلز بڑھانے کی صرف 32 کامیاب ٹیکنیکس ہیں جی ہاں صرف 32 ٹیکنیکس یہ 32 ٹیکنیکس منعادی طور پر 32 آئیڈیاز ہیں آپ اگر یہ ٹیکنیکس سیکھ لیں تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو آپ جھاب کرتے ہو یا آپ کاروبار کرتے ہو آپ دونوں میں ٹاپ پر چلے جائیں گے اب سوال یہ ہے آپ یہ 32 ٹیکنیکس سیکھیں گے کیسے یہ ہم آپ کو سکھائیں گے ہم نے سیلز کے 32 آئیڈیاز پر ایک مہینے کا کورس بنایا ہے یہ کورس فرس فروی سے شروع ہوگا آپ کو روزانہ آن لائن صرف پندرہ منٹ دینا ہوں گے اور آپ کے پاس ایک مہینے کے بعد سیلز کی 32 ٹیکنیکس یا 32 آئیڈیاز موجود ہوں گے کورس کی فیس صرف سو روپے روزانہ ہے پورے مہینے کی فیس تین ہزار روپے بنتی ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں جاب کرتے ہیں یا اپنا کاروبار چلا رہے ہیں یا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ورس ایپ نمبر پر سیلز کورس لکھ کر میسی ڈراب کر دیجئے ہمارا نوائندہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا آپ نمبر زبانی بھی سن لیجئے پلس 92 334 95 34 185